بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جلدی نہ کرے تو اس کی تمام دعائیں ہمیشہ خبول ہوتی ہیں مگر وہ دعا خبول نہیں ہوتی جس میں گناہ ہو اور جو خطہ رحمی کے لیے کی جائے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے فلا فلا دعا کی مگر خبولیت کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو پھر وہ دعا مانگنے سے تھک جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6936 دوستو یہ انسان کی نادانی اور کم علمی ہے کہ انسان گناہ اور خطہ تعلقی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کرنے سے کسی خاص حکمت کی بنا پر منع کیا ہے یا اس لیے منع فرمایا ہے کہ ایسی دعا کی خبولیت ناممکن ہے خطہ تعلقی اور گناہ کے علاوہ دعا کی جائے تو خبولیت کی مکمل امید ہونی چاہیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مطلوبہ چیز عطا کر دے اگر وہ مطلوبہ چیز عطا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئبت جو ان خریب اترنے والی تھی اس سے نجات عطا فرما دی ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلوبہ چیز عطا نہیں کی مگر اس دعا کو زخیرہ کر دیا اور خیامت کے دن اس کا عجر بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے اس لئے دعا مانگنے کے بعد کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور انسان کو ملتی ہے